السلام علیکم میں مرشا فیشل پر خوش آمدید ہم بات کریں گے بچہ بیگم کے اپسوڈ میں ٹونٹی کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ بکتیار کو کہتی ہے دروشن آ رہا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے وہیں پہ شامیر جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے وہ جو ہے سب کو سامنے اعلان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہاں پہ مان جاؤں گا اور وہاں جاؤں گا اور مجھے کوئی طرح دی وہی پہ جو ہے زلیخہ کباب جو ہے اس کی شادی جو ہے وہ شازیب سے تیع کر دیتا ہے وہ جو ہے ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے وہاں پہ وہاں پہ جو ہے شالم جو ہے اسے نکال دیتا ہے حویلی سے اور وہیں پہ بادشاہ بیگم جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جو ہے ہمارا تم سے اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے وہیں زولیہہ جو ہے اسے کہتی ہے تم نے جو میرے ساتھ کیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گی وہیں پہ جو ہے وہ بکتیار کی ماں اس کے پاس جاتی ہے کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کا کیا میرے کسی اور پر الزام نہ ڈالیں وہ جو ہے شاہزیب کہتا ہے کہ تم نے جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے تم نے اس بلکل ٹھیک نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا بلکل صحیح کیا شہر چڑھا جاتا وہیں پہ مراد بتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ بادشاہ پہ گماتے ہیں اسے تھپڑ لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں یہاں پہ دوبارہ تمہا حوالی میں نا وہیں زلیخہ اسے کہتی ہے کہ تم میرا برباد کر کے تم جو ہے یہاں پہ خوشیاں منا رہی گا اور وہیں وہ تارہ سے ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا وہیں پہ خلیفاؤں کا جرگہ آتا ہے وہ جو ہے پیغام دینے کے لیے آتا ہے وہیں پہ شامیر بکتیار کی ماں جو ساری بات بتاتی ہیں ریپورٹرز کو اور بکتیار جو ہے وہ ہوتا ہے کافی پریشان اور وہیں پہ جو ہے پوپو بیگم جو ہے وہ بادشاہ بیگم کو دیتی ہیں میں شروع کہ اگر کوئی وجہ جب وہ وجہ ہی نہیں لے گی تو وہ کیا کرے گی اور یہ اپسوڈ بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ مراد کو جو ہے بیگم کہتی ہے کہ تم جو ہے یہ سب کچھ نہ کرو بنا یہ چیزیں تمہاری موت کی وجہ بنیں گی وہی شاہ زیب جو ہے وہ مجھے سب کچھ بتا ہے مراد کو کہتا ہے اور وہیں پہ بچہ بیگم جو ہے وہ تارہ کو اٹھوا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس کو جو ہے مار دو اور وہیں پہ جو ہے وہ شاہ زیب سے کہتا ہے پہلا قتل تمہیں جو ہے وہ مبارک ہو تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے اس نے جو شاہ زیب کے ساتھ کیا مجھے یہ کرنا پڑا اور وہیں پہ جو ہے پسطل لے کے تارہ کھڑا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ گولی چلتی ہے تو گولی اس کو لکھتی ہے کیا جو ہے تارہ مر جانس آئے گا کیا اس کی جانس آئے گی ابھی اپنے ایک منٹ کے ذریعے سو دیجئے گا